اسلام علیکم پاکستان ریلو کٹے کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدید آج یہ اپیسوڈ میں اپنی گاڑی سے بیٹھ کے بنا رہا ہوں سٹوڈیو میں نہیں ہوں کیونکہ لاہور کلندر نے بیک ٹو بیک دو میچز جیتے ہیں تو میں نے سوچا ہم ہارنے کے اوپر تو ہمیشہ شوز کرتے ہیں اگر آپ خدا خدا کر کے لاہور کلندر نے کچھ میچز جیت ہی لیے تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے ویورز جو کہ زیادہ تر لاہور کلندر کی ہیں ان کے پاس ایک ایسی ویڈیو بھی جائے جس میں جیتنے کی بھی خوشی ہونی چاہیے تو کل میچ بڑا آج ہم بات کریں گے لاہور کلندر ورسز کراچی کنگز کے میچ کی کل بڑا مزدار میچ ہوا ای گیس پیسے پورے ہو گئے جس جس نے بھی دیکھا تھا ویدر وہ لاہور کا سپورٹر تھا یا وہ کراچی کنگز کا سپورٹر تھا بڑا اچھا میچ ہوا اور میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور لاہور کلندر کے فینس کے لئے سب سے بڑی خوشی ہے کہ بیک ٹو بیک دو میچز جیت لیا ہم نے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو دو میچز ہرا دی ہیں جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپینز ہیں اس کے علاوہ کراچی کنگز سے ہم نے ایک میچ جیت لیا تو ٹیبل پوائنٹس پہ جو سب سے باٹم پہ ہم لوگ نظر آ رہے تھے اب وہ نہیں ہے اور گوڈ ڈیٹ کہ ہمیں کچھ ونز اس طرح کی مل گئی ہیں اور کچھ کسمت چل گئی ہے جو کہ پہلے کلک نہیں ہو رہی تھی پلیئرز کی انجری بار بار ہو رہی تھی جو ہمیشہ ہر سال ہوتی ہے اس دفعہ بھی کرس لین بھی انجرڈ ہو گئے ان کو آئی گس ٹومک وائرس ہوا ہوا ہے موسٹ لائکلی کل وہ ظلمی کے خلاف تو میں اچھ کھیلیں گے جو نیوز میں سن رہا ہوں محارس رہوف ابھی تک زخمی ہے شاہین افریدی کو فل ٹریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انجری کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا آئی گس رائٹ تھم تھوڑا سا مائنر فریکچر ہے اور وہ اس کے باواجود کھیل رہے ہیں ویسی بالنگ تو نہیں آری جیسی وہ انہوں نے پہلے میچوں میں کی تھی مگر اس ٹیل اس گیونگ اس بیسٹ تو کراچی کنگز ورسز لاہور کلندر کی ہائی لائٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ کل میچ ہوا لاہور کلندر نے فائنلی ایک ٹاس جیتا جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ سے پہلے کوئٹا گلیڈیٹرز کو وہ بالنگ میں ہی پہلے بالنگ کر کے میچ جیت چکے تھے تو ایگس دیٹ وز اگوڈ ڈسیئن اور تو میچ سٹارٹ ہوا ایگس اس میں ایلکس ہیلز کو فل کریڈٹ جاتا ہے ان کا کیچ سلمان ارشاد نے چھوڑا اور ایلکس ہیلز نے ایک بڑی ذمہ دار اننگز کھیلی شروع میں ارام ارام سے کھیلتے رہے کیچ ٹوپ ہونے کے باوجود بھی اور اینڈ تک لے کے گئے اپنی ٹیم کو اور ایسا فائٹنگ ٹوٹل کر دیا تھا کہ جس پہ ان کو جیتنا چاہیے تھا سلمان ارشاد کی بات کر لیتے ہیں اس کے فیلڈنگ کا تھوڑی سا ایشو ہے ایگس اس کو اپنی فیلڈنگ پر کام کرنا چاہیے کہ جب اس کے پاس بول جا رہی ہوتی ہے تو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اپنرز بابر آزم اور شرجیل نے اپننگ سٹارٹ کی شرجیل انفرشنیٹلی رن اوٹ ہو گئے ادروائز آئی وز ہوپنگ کہ شرجیل ایک اچھی اننگز کھیلیں گے ابھی تک وہ ایک لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہی ہیں انہوں نے کچھ گلمسز اپنے اس ٹورنمنٹ میں ضرور دکھائی ہیں آف اول شرجیل ویڈ بھی ان کا جو ہے تقریباً ٹھیک ہی ہے پہلے جیسا شرجیلی میں دوبارہ نظر آ رہا ہے ویزا نے ڈریکٹ تھرو لگائی وہ رن اوٹ ہو گئے بابر آزم ماز خان جو لیکس پینر کھیل رہے تھے بہار کلندرز کے پلیئر ڈویلمنٹ پروگرام کے انہوں نے ان کو آؤٹ کر دیا حالانکہ بابر آزم نے ان کو چار چوکے لگائے تھے پاور پلے میں جو کہ غلط دیا گیا تھا ان کو نیو روکی لیکس پینر کو بابر آزم کے سامنے اس میں پاور پلے میں اٹلیسٹ نہیں دینا چاہیے تھا مگر اس نے اپنا کام کر دیا بابر آزم کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد ڈیلپورٹ آئے ڈیلپورٹ نے بھی اچھی ننگز کھیلی ابھی وہ کھیلی رہے تھے کہ وہ بھی ماز خان کو ایک چھکا لگاتے ہوئے آؤٹ ہو گئے مگر جو چیڈوک والٹن جو کہ انہوں نے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں ڈین لارنس کی جگہ اٹھائے تھے انہوں نے بہت اچھی ننگز کھیلی بڑی جارہانہ ننگز کھیلی خیر اب تو وہ میمز کا شکار بھی رہیں گے جو وکٹ کیپی میں ہیں انہوں نے حرکت کی بینڈنگ کے ساتھ اس میں میں نے میمز کا تھریڈ بھی ایک بنا دیا ٹوٹر پہ اب اس کو فالو کریں لوگوں نے بہت سے میمز اس میں ڈالی ہیں خیر آپ لوگوں کو تو اس سے زیادہ ہی وٹس ایپ پر ملتی رہتی ہوں گی خیر چیڈوک والٹن نے جس طرح سم کی بیٹنگ کی ان دہ اینڈ اسوان شنواری کے ساتھ ہیلز نے اور والٹن نے کمال کی بیٹنگ کی انہوں نے ایسا ٹوٹل پٹ اپ کر دیا اگر اس ہنڈرڈ ایٹی سیون کیے تھے میرے پاس آج لیپ ٹاپ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایکوریٹ انفرمیشن دیتا جاؤں مگر یہ کہ ہنڈرڈ ایٹی سیون رنس کا ٹارگٹ دیا تھا جو کہ کافی مشکل تھا چیز کرتے وقت ہنڈرڈ ایٹی سیون کوئی آسان چیز نہیں ہوتی سپیشلی لاہور کلندر جس کی بالنگ is the major strength ہمیشہ بڑی لمبے چوڑے بالرز کے ساتھ لاہور کلندرز کھیل رہی ہوتی اور جو بیٹسمن certified middle order کے بیٹسمن بھی زیادہ نہیں ہوتے it was a very good target لاہور کلندر کے پہلے اس سے پہلے کہ ہم بیٹنگ پہ جائیں بالنگ پہ بات کر لیتے ہیں بالنگ میں اسوان شنواری کافی expensive رہے سلمان ارشاد نے بھی صرف دو آور کیے اور وہ بھی ایک میچ میں ایک آور میں تو کافی ان کی دھلائی ہو گئی اس کے علاوہ ماس خان نے اچھی بالنگ کی even دو کہ ان کو پہلے آور میں چار چوکے پڑ گئے تھے اس کے بعد اس نے اچھا کمبیک کیا دو آوٹ بھی کیے بابر آزم اور ڈیل پورٹ کو دو اچھی وکٹس لے کے دیں اس نے اور سمجھنی لگی ویسے اسے ایک میچ پہلے فرزان راجہ نے اچھی بالنگ کی تھی تو آئی ور سرپرائز کہ انہوں نے ماس خان کو میچ کھلایا مگر ماس خان چونکہ پی ڈی پی کی اچھے بالنگ ہیں انہوں نے اپنی ورث پروف کی اس کے علاوہ شاہین افریدی نے اچھا آور کیا تھا اچھی بالنگ کی ریزنبلی بالنگ کی بچارہ انجری کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس میں جس حد تک وہ اپنی انپٹ دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے دلوار حسین کو نہیں کھلایا اس دفعہ آئے ورث سرپرائز کہ ان کو نہیں کھلایا گیا اسوان شنواری کافی ایکسپنسف گئے تو یہی بالنگ تھی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لہور کلندر کی بیٹنگ آمیر اپنے اسی سپارک کے ساتھ آ رہے تھے جس کے ساتھ انہوں نے چیمپینز ٹرافی کا وہ والا سپیل کیا تھا اور اس دن ظلمی کے خلاف جو اس نے بالنگ کی تھی جب آمیر کا مو لال کالا ہوا انہوں تو سمجھ جائیں کہ آج آمیر کا جو موڈ ہے وہ خطرناک ہے تو میں کافی ڈرہ ہوا تھا اور وہ ہی ہوا کہ آمیر نے اپنے پہلے ہی آور میں فخر زمان جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں اس ٹارنمنٹ میں ابھی تک ان کو کلین بولڈ کر دیا اور جب وہ کلین بولڈ ہوئے تو ہماری آدھی ہوپس کم ہو چکی تھی کیونکہ فخر زمان جا رہا ہے مزاج کے پلیئر ہیں ابھی تک نہیں چل رہے وہ اور بات ہے مگر آئی وڈ سٹل سجیسٹ لور کلندرز کہ اس کے ساتھ پرسسٹ کریں کیونکہ فخر زمان ایسا پلیئر ہے کہ جس دن چلا تو کچھ نہ کچھ کر دے گا کیونکہ اس کی جگہ اگر آپ سلمان بٹ کو کھلا رہے ہیں کھلائیں گے اگر تو سلمان بٹ شاید کوئی مڈیوکر ٹوٹل تو چیس کر سکیں مگر کوئی بڑا ٹوٹل شاید نہ چیس کر سکیں تو اس وجہ سے میں تو کلندرز کو سجیسٹ کروں گا کہ اب جو بھی ہے اگلے سال دیکھیں گے اگلے سیزن میں مگر اس سیزن میں فخر زمان کے ساتھ پرسسٹ کریں کیونکہ اس کی پہلے پرفارمسز ہچی ہیں بیٹ پیچ آگے ہے مگر اس نے شروع کے بیچ میں تیس تیس بیس بیس رنس کی دو تین اننگز کھیلی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے بھی کھیل سکتا ہے تو اس کے ساتھ پرسسٹ کرنا چاہیے اگر کوئی ایک ایک اننگز وہ کھیل گیا تو وہ اس میچ کو ہمارا بنا دے گا تو اس پہ بینک کرنا چاہیے خیر فخر زمان جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پروفیسر حفیظ آئے پروفیسر حفیظ تھوڑا سا سلو کھیل رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ یار یہ شاید اس سے ایک دن پہلے والا کوئٹا والا ٹارگٹ تو نہیں چیز کر رہے ہیں نائنٹی ایٹ سمجھ گئے ہیں مگر یہ ہے کہ سوہل اختر اوپننگ کر رہے تھے ان کے ساتھ سوہل اختر نے ایک زمدارہ نائننگز کھیلی کچھ سلو کھیل رہے تھے وہ بھی شروع میں مگر جب حفیظ آؤٹ ہوئے ہیں اور عمر خان جو کے اوبرتے ہوئے ستاریں ہیں کراچی کنگز کے انہوں نے ان کو آؤٹ کیا حفیظ کو پھر بینڈ ڈنک آئے پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بینڈ ڈنک نے وہی پرفارمس دی جو انہوں نے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے خلاف پہلے میچ میں دی تھی لیفٹ آم سمینرز کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے کافی فیورٹ بولرز ہوتے ہیں انہوں نے پہلے میرخل میں دھولائی کر دی اس کی عمر خان کی اگر اس کو تین چھکے ایک چوکہ لگا دیا پھر اس نے اماد وسیم کے ساتھ کیا وہ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد وہ میچ اس نے بنا کے دے دیا کیونکہ ایوریج ایک موقع پہ تھرٹین اڈا ہاف تک بھی ہو گئی تھی اور مہا پر لگ رہا تھا کہ اگر کوئی آؤٹ ہو گیا بینڈ ڈنک وغیرہ یا کوئی ہو گیا تو نیچے ایسے پلیئرز نہیں ہیں کیونکہ جن ویزا نے بھی زیادہ نہیں کھیلا ویلاز نے بھی کوئی ایسی فارم نہیں دکھائی ابھی تک اور اس کی زیادہ بیٹنگ بھی پچھلے مچ میں تو خیر ویلاز کی بیٹنگ بھی نہیں آئی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ سمیت پہ ٹیل وغیرہ یہ لوگ شاید اتنا بڑا ٹارگٹ چیز نہ کر سکیں مگر بینڈ ڈنک نے جن کا کیچ چھوڑا ابھی آئی گیس بینڈ ڈنک شاید آٹھ دس رنس پہ ہی تھا جب اس کا کیچ چھوڑ دیا تھا رزوان نے بانڈری پہ اور وہ کیچ بہت کاسٹ کیا جس طرح کا لاہور کلندر سلمان رشاد نے چھوڑا تھا ہیلز کا اور وہ کاسٹ کر گیا ہمیں اسی طرح رزوان کا کیچ میچ کاسٹ کر گیا وہ کیچ اگر انہوں نے پکڑا ہوتا تو شاید کراچی جیت چکا ہوتا مگر بینڈ ڈنک نے ہسٹاریکل اننگز کھیلی ہے انہوں نے لاہور کلندر کے فینس کو بڑی خوشی دی ہے آئی گیس آخری بال پہ جب انہوں نے چکا لگایا تھا ڈیل پورٹ کو اس کے بعد سٹیڈیم کے مناظر لوگوں نے دکھائے اور that's what it means ٹو لاہور کلندر فینس کے کتنے ڈپرائیوڈ تھے فینس ایک اچھی پرفارمنس کے اور لاہور کلندر نے بلااخر ٹرانمنٹ میں کم بیک کیا ہے اور خوشی دی اپنے فینس کو میں کوشش کروں گا کہ وہ آخری ویڈیو میں اس میں ڈالوں جس میں آخری بال کے بعد جو سیلیبریشنز تھی لوگوں کی پھر آج لاہور کلندر نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے اپنے فینس کو جیتنے کے بعد پوسٹ میچ جو مومنٹس تھی وہ بھی دکھائی ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں اب بات کر لیتے ہیں میچ کا ٹرننگ پوائنٹ اور کراچی کیوں ہارا اور لاہور کیوں جیتا یا ٹو بی آنسٹ کراچی زیادہ ڈیزرف کرتا تھا یہ میچ جیتنا کیونکہ اٹ وز ون انڈویجیل بریلینس کی وجہ سے لاہور کلندر جیت گیا ہے یہ میچ کراچی کی انگز بھی جیت سکتا تھا اس طرح کی انگز کو کھیل جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر جس طرح کی انگز ڈنک نے کھیل دی اس میں کراچی کینگز کو میں اتنا بلیم نہیں کرتا اب چونکہ جب ہار ہو جاتی ہے تو پھر باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا ماد وسیم کی کیپٹنسی میں کوئی زیادہ فلاؤ نہیں تھا انہوں نے ٹھیک ٹیم کھلائی تھی پلائنگ لیون کی برکل ٹھیک تھی مچ مکلائگنن کی جگہ نہیں بنتی تھی اس ٹیم میں اثرویس بیٹنگ کافی ویک ہو جاتی اور پھر مچ مکلائگنن نے جب ملتان سلطان کے خلاف بارش والا میچ کھیلا تھا اس میں پہلی اوور میں شاید افریدی نے دو چکے لگا کے بتا دیا تھا کہ ابھی ان کی اگلے میچ میں شاید جگہ نہ بنے اور وہ ہی ہوا پلائنگ لیون بھی صحیح تھی کیپٹنسی بھی ٹھیک تھی بس وہ یہ ہے کہ جب اس نے بینڈ ڈنک نے مارنا شروع کیا تھا سپینرز کو اب اس کے پاس دو گو ٹو بولرز تھے ایک آمیر اور ایک جارڈن سپینرز کوئی وہ دھلائی کر رہا تھا آمیر کے پاس وہ گیا تھا ایک آور کے لیے کیونکہ اینڈ کے لیے بھی تو رکھنا تھا اب اینڈ میں سپینرز کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا اور اس نے دیکھ لیں کہ آخری آور میں پھر ڈیلپورٹ کو دینا پڑ گیا کیونکہ آمیر یمین کی انجنی سے بھی تھوڑا سا لس ہوا کراچی کنگز کو مگر آمیر یمین جس قسم کے بولرز ہیں اور بینڈ ڈنک جس قسم کی فارم میں تھا میرے خیال میں اس نے آمیر یمین کے ساتھ بھی وہی کرنا تھا جو اس نے ڈیلپورٹ کے ساتھ یا ایون محمد آمیر اور جارڈن کو بھی ایک ایک چھکا اس نے لگایا تو آئی گس آمیر یمین کا کوئی بہت زیادہ لس نہیں ہوا کراچی کنگز کو کیونکہ بینڈ ڈنک سٹل بہت زیادہ بالرز کے ساتھ کھیل رہی ہے سات بالرز آپ کو نہیں چاہیے ہوتے دیکھیں ڈیویڈ ویزا نے ایک اوور کیا ٹوٹل اس کے علاوہ سلمان اشاد نے صرف دو اوور کی ہیں تو جب اور حفیظ نے صرف دو اوور کی ہیں حفیظ آج کل ویسے بھی کم بالنگ کر رہے ہیں کس وہ اپنے آپ کا پرزرف کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اگلے سال شاید چا چار اوورز کریں مگر اس سال وہ شاید بزاعتا دو اووری کر رہے ہیں مگر جب ڈیویڈ ویزا اور سلمان اشاد ملکے بھی چار اوور نہیں کر رہے تو پھر ایک بیٹسمن کھلا دینا چاہیے ان کی جگہ اگر فیزان کھلا دیں دوبارہ کیونکہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تاکہ آپ کی جو بیٹنگ اتنی ابھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کے دو تین آؤٹ ہوئے تو نیچے سے پھر وڑی لمبی ٹیل آ رہی ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ پلائنگ لیون کو نیکس ٹائم ٹھیک کریں پلائنگ لیون اس دفعہ تو میں جیت گئی مگر یہ کہ آئی گیس سلمان ارشاد کی جس قسم کی فارم چل رہی اسے بہتر آئی گیس دلوری رہیں گے اور اس کے علاوہ آئی وڈ سجیسٹ کہ اسمان شنواری کو اگر ریس دینا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بیٹسمن کھلا دیں جو کہ فیزان ہو سکتے ہیں جو بالنگ بھی کر لیتے ہیں یا جاہد ہو سکتے ہیں جاہد بھی بالنگ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو اتاکے پارٹ ٹیم سپینرز کی اس کے علاوہ فخر زمان بھی لیفٹ آم سپین کرتے ہیں سمیت پٹیل اگر اچھا افیکٹیو جس پچز پہ ہوتا ہے وہاں پر جس روزان کوئٹا کے خلاف تھا سمیت پٹیل نے جب کوئٹا کے پانچ آؤٹ کیے تھے تو اس کے بعد فخر زمان کی لیفٹ آم سپین کو بھی ٹوائی کر لینا چاہیے تھا مگر خیر جب جیت آتی ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتی ہیں مگر آئی وڈ سجیسٹ کہ تھوڑ سی آپ کی بیٹنگ بہت شارٹ ہے پھر نیچے سے دیکھیں جو بیٹسمن بھی کھیل رہے ہیں اس میں ڈیویڈ ویزا اور سمیت پٹیل پراپر بیٹسمن تو نہیں ہیں بیسیکلی تو بالنگ آلاؤنڈرز ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایک بولر زیادہ کھلا رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ ایک بیٹسمن کھلا لیں کرس لین کل کا محض علمی کے خلاف کھیلیں گے ان کی انجری جو سٹومک کا بخار وغیرہ یا وائرل انفیکشن جو ان کو ہوا تھا اس سے اوورکم ہو گئے ہیں سمین رانہ کی میں نے سنی بیٹنڈنگ اور سمین رانہ کی جو پوسٹ میچ کانفرنس اس میں پوسٹ میچ کانفرنس ہوئی تھی اس میں سمین رانہ نے جواب دیا تھا آئی گیس تابی لیک جو ہیں آفتاب تابی انہی کو جواب دیا تھا کہ اس گوڈ وہ ریکاور کر گیا ایکٹریس لین اور وہ کھیلے گا اب دیکھنا ہی ہے کہ کل ظلمی کے خلاف کون کون کھیلتا ہے آئی گیس شاہین افریدی دیکھنا بہت بڑا کوششن ہے کہ شاہین افریدی کل کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا کیونکہ آئی گیس اس کا تھام لائٹ ہلکا سا فریکچر ہے اور اس کے ساتھ ہی جب وہ ڈائیو وغیرہ لگاتا ہے تو اس کو دوبارہ درد سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ دو تین ڈائیوز اگر آپ نے دیکھی ہو تو جس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے تو ہاریس راؤف کا they are not sure کیونکہ ہاریس راؤف انجرد تو نہیں ہے مگر انجرد ہو سکتا ہے جس قسم کی اس کو پین ہے اور چونکہ وہ پاکستان سے بھی کھیل رہا ہے تو ان کو زیادہ ڈائر ہے کہ اس کو بڑی انجری ہوگی جس طرح شاہین افریدی کہ تو صرف ہلکا سا فریکچر ہی ہے وہ فریکچر دو چاہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا مگر I guess let's see کل پشاور ظلمی کے خلاف لاہور کلندرز اچھا کھیلیں ٹارنمنٹ وائیڈ اوپن ہو چکا ہے all the best آپ سب لوگوں کو جو لاہور کلندر کے فینز آپ سب کو مبارک ہو کراچی کنگز کے جو فین ہے I guess your team is doing good your team is good آپ انڈویجل بریلین سے ہارے ہیں حوصلہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ کراچی کنگز بھی آگے اچھا کھیلے گا hope for a good tournament ساری teams اس ٹائم پہ اوپن ہیں کوئی بھی ٹیم qualify کر سکتی ہے کوئیٹا اور اسلامبہ تھوڑا دینجر میں آ چکے ہیں مگر still the tournament is open for everyone تو اگلے matches بہت مزدار ہوں گے تو مجھے دیں آپ خدا حافظ میں گاڑی میں بیٹھ کے آفس کے باہر یہ شو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر آگے بھی موقع ملا اور کوئی اچھا میچ ہوا تو ضرور اس کو کور کریں گے باقی ٹیموں کی پرفارمنسز کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں حسیب اور فراز کو بلاؤں اور ایک ادر شو باقی ٹیمز کے اوپر بھی یہ کر لیں کہ ان کی پرفارمنسز کیسی چل رہی ہیں اگر وہ نہ آئے تو پھر میں ہی کر دوں گا چلیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ آجاو چھا جاؤ کھیل کے جیتیں گے اب جیتنے دلوں کو کلندر آ رہے ہیں اب آجاو چھا جاؤ کھیل کے جیتیں گے اب جیتنے دلوں کو کلندر آ رہے ہیں 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 دما دم مستقل ام لكن ہلا تو بندر کریں گ مستقل ام لكن ہلا تو بندر زرادین سے بولو Psalm لمحses twice zراε کیشکسی بولو اڈدسانой مح gerçek زرادین سے بولو Psalm احترm اڈدسان니 بولو 자�رام کیشکسی بولو اڈدسان Nintendo دماغم مستفلندر ہم اے لاغ اور پلندر کریں گے مستفلندر ہم اے لاغ اور پلندر دماغم مستفلندر ہم اے لاغ اور پلندر کریں گے مستفلندر ہم اے لاغ اور پلندر ہم اے لاغ اور پلندر